دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہو گئے جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل فینسی ہیں ویلوگ سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ہماری فیملی کا دوستو حصہ بن جائیں دوستو جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو پہ مجھے دہر سارا پیار دیا دوستو ایسے ہی ہر ویڈیو پہ آپ کا پیار ملے گا تو انشاءاللہ اچھے اچھے ویلوگ آپ کے لئے دوستو لاتا روں گا تو دوستو اور آج کے ویلوگ کا آغاز کرتا ہوں جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ابھی میں اپنے سیٹ اپ پہ آیا ہوں اور دین کے ٹائم پہ کافی زیادہ ہمارے پرندے بکھی ہوئے تھے شاید گرمی تھی تو پانی بار بار پیتے ہیں تو اگلا دوستو حظم کر لیتے ہیں اس وجہ سے ابھی میں نے ان کے آگے گنم ڈالیے اور ہماری ڈکی وہاں پہ اپنے چھوٹے ننے منے ڈکلنگز کو ابھی تک دوستو اس کے نام میں نے انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ سے کمی تریکی سے صبح دوستو اس نے ایسے کیا کہ یہاں پہ سارا پانی نیچے گرہے ہوا تھا میں نے واپس تھوڑا تھوڑا ان کو یہ والا بورا ڈالیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے دوستو کیونکہ پانی کافی زیادہ ہوا ہوا تھا نیچے کیچڑ وغیرہ جمع ہو رہا تھا اس وجہ سے چوزے کافی زیادہ گیلے ہو رہے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب چوزے بھی کافی تندرست ہیں کیونکہ دوستو مرگی جس طرح سے پال سکتی ہے ویسے ہمارا سو وارٹ کا بلب نہیں پال سکتا یہ دیکھیں چوزے اوپر ہیں یہ کافی بیمار ہے اور ان کو میں نے الگ ہی رکھا ہوئے بلب بھی اب بند کر دیتا ہوں ماشاءاللہ سے یہ والے تو دوستو اب خود پال رہے ہیں اور خود کھاتے پیتے براما کے دیکھیں کس طرح سے بڑے ہو رہے ہیں تو آج ان کی ساری بیڈنگ بھی چینج کر دوں گا ماشاءاللہ سے شہر نہیں اچھے طریقے سے دوستو پال رہی ہے اس کے علاوہ دوستو ہمارے سیٹ اپ پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ڈیلی ماشاءاللہ سے انٹریاں لا رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ہمارے سبسکرائبر دوست کافی زیادہ کہتے رہتے ہیں نیو انٹری نیو انٹری تو دوستو آج ہم نے اپنے سیٹ اپ پہ ایک یونیک قسم کا پرندہ لایا مطلب پہلے تو ہم نے بجیز رکھے ہوئے تھے کافی زیادہ پیرتز رکھے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ریڈ آئیز ہے فیلو ہے ریڈ آئیز میں ہے فیلو ہے کینگ یا ٹی سی بی بھی ہم نے رکھے ہوئے مکس سارے چھوڑے ہوئے کیون کیا آپ کو پتہ ہے اس کیجز میں دوستو گرمی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے پرندہ اچھی طریقے سے اڑ نہیں پاتا جو کہ بریڈ بھی نہیں کر پاتا اس لیے ہم نے سب اکٹھے ادھر ہی رکھی ہوئے کیونکہ ادھر بریڈ تو آتی ہے آپ کو میں ابھی دکھاؤں گا بھی دوستو کچھ تیر بعد اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ ہمارے یہ جو سرخے کو دوستو یہ ریکھیں سرخہ اور اس کی جو فیمل ہے اس نے یہاں پہ اندر کریٹس لیک کر لیا اور ماشاءاللہ سے دوستو سوئے رہے دوستو اس کو میں نے آج اٹھایا تھا کیونکہ کافی دن سے یہ اٹھی نہیں تھی آگے گندم تو ڈالی ہے پانی بھی ڈالا ہوئے لیکن دوستو اس کو میں نے اٹھایا تھوڑا سا بہر یہ اٹھی پرشار اس نے ٹھیک کیے تھے تو ماشاءاللہ سے آپ اندر بیٹھی ہوئی ہے تو دوستو اب ہم آتے ہیں آپ کے لیے جو میں نے نیو اینٹری لائی ہوئی ہے دوستو کافی پیارے پرندے ہیں حالانکہ ایسے بجیز میں نے پہلے خود بھی نہیں دیکھے تو دوستو آج آپ کے لی نے دوستو نکال لی ہے وہ پچھلے کو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دم کس طرح اٹھانے لگ گئے زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کی پیچھے سے دم کس طرح چوٹی سی دم اوپر ہوئی ہے تو یہ میل ہے دوستو اور یہ دیکھیں دوستو ہماری جو نیو اینٹری ہے یہ ہوگو رومو کے میں نے اسٹیلین میں دوستو یہ کافی نیاب قسم کے پرندے ہوتی ہیں یہ دیکھیں شاید آپ کو یہاں پہ کافی اندھیرہ اندھیرہ فیل ہو رہا ہوں یہاں پہ آپ آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں پکھا کے دکھاتا ہوں کیونکہ دوستو روشنی نہیں تھی یہ دیکھیں ان کے سر پہ دوستو ان کے جو کرسٹڈ سا بنا ہوئے ہیں بال کس طرح کھڑے ہوئے ہیں ان کو دوستو بٹر فلائی بھی بولا جاتا ہے دیکھیں آپ کس طرح سے بٹر فلائی کی طرح یہ بھی تھوڑا سا ان کا تھوڑے سے ابھی پٹھے ہیں تو اتنا خاص شونی کر رہے ہیں یہ جو اوپر دوستو سٹک پہ بیٹھا ہوا یہ میل ہے جو نیچے فیمل کھڑی ہوئی ہے ماشاء ایک دیں گے تو ہمارے سیٹ اپ پہ ماشاء اللہ سے دوستو ان کی فسٹ بریڈ آئے گی پہلی دفعہ یہ انڈے دیں گے تو ان کا پیر آپس میں بن چکے ہے کیونکہ میں نے کافی زیادہ دوستو ان کو نوٹ کی ہے جب میں اس طرح ان کو روشنی میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو اس طرح اگر میں ان کو چھوڑتا ہوں تو کچھ تیر کے لیے دوستو یہ آپس میں چونچے لڑاتے ہیں اور جس طرح آپس میں ان کا پیر بنا ہوتا ہے دیکھیں کچھ تیر میں ان کو چھوڑتا ہوں تو یہ قریب قریب آتے ہیں مطلب یہ دیکھیں میل کس طرح سے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو فیڈ بھی کرواتے ہیں کنگنی جس طرح یہ آپس میں ڈراسٹر کرتے ہیں جون سے تو دوستو ویسے یہ کر رہے ہیں تو کیوں نہ دوستو یہاں پہ ہمارے پاس جگہ نہیں آپ کو پتا ہے ہمارے پاس کیجز کی کمی بھی ہے یہاں پہ دوپ لگتی ہے ماسٹر ٹین گرم بھی ہوتا ہے انہوں نے بریڈ کبھی نہیں کرنی اور ہم نے تو دوستو ان سے آپ کو پتا ہے بریڈ لینی ہوتی ہے ہمار میل لائیں گے پھر یہ بچوں کو علیدہ کر دے گی اور میل کے ساتھ مطلب دوبارہ سے میٹنگ اور پیر آپ سمجھ لیے ہیں دوبارہ سے انڈے آئیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ ہلکی ہلکی آوازیں نکالنے لگے ہیں تو ماسٹر ٹین گرم ہونے کی وجہ سے ان کے تھوڑے تھوڑے دوستو مو کھلنے لگے ہیں تو دوستو کیوں نہ اس کو ہم اپنی کلونی میں ہی چھوڑیں کیونکہ پیر تو بنا ہوا ہے پیر ان کا ہٹے گا نہیں کیونکہ پتھے بڑے ہوئے نیو پیر جب ل ہرننگ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم اپنی کلونی میں چھوڑتے ہیں اور وہاں پہ ان کی فلائی بھی چیک کرتے ہیں وہ دیکھیں دوستو کس طرح سے یہ دیکھیں میل یہ جو ہے میل کا یہ فرنٹ والا آپ کی طرف جو مڑا ہوا یہ دیکھیں کس طرح آپس میں ان کی چونچے لڑنی ہیں مطلب کے پیر بنا ہوا ہے وہ دیکھیں کس طرح سے آج دسرے کو کھجا رہے ہیں تو دوستو اب زیادہ انتظار نہیں کرتے کیونکہ مجھے بھی کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ میں کلونی میں اندر چ چھوڑیں گے تو یہ اڑیں گے مطلب آپس میں قریب بیٹھے تو پیر ان کا سٹرونگ ہی ہے تو دوستو اب اس کیج کو لے کے چلتا ہوں اندر کلونی میں اور کلونی میں جائی رہے ہیں تو دوستو مٹکوں کی پروگرس بھی بتا دیتا ہوں کہ مٹکوں میں چکس کیا بڑے ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے تو دوستو ان کو لے کے وہاں پہ چلتے ہیں تو دوستو میں اندر آ چکا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جس طرح ہی دوستو میں نے کیج اندر لائیا ہے تو ہمارے دوستو ہگو رامو ا� دوستو وہ دیکھیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کیونکہ آج ان کی پہلی فلائی ہے اور یہ کس طرح سے دوستو در بھی رہے ہیں اور کافی زیادہ اڑ بھی رہے ہیں یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں آ کے یہاں پہ چپک گئے ہیں اور آج ان کے کیونکہ پسٹ ہے کافی زیادہ ہمارے دوسری پیرٹس کی دیکھیں کس طرح سے شور کر رہے ہیں کیونکہ نیو آواز آ رہی ہے دوستو تو ان کو بھی کافی زیادہ نیو محسوس ہو رہے ہیں کہ ہمارے سیٹ اپ پہ کچ میں کچھ نیو آیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ چپکے ہوئے ہیں اور ان کو میں تھوڑا سا اڑانے کی کوشش کروں گا کہ یہاں پہ اڑ جائیں تو اس طرف نہیں جا رہے دوستو کیونکہ یہاں پہ روشنی لگ رہی ہے تو ہمارے ہوگروموں اسی طرف زیادہ دھیان آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ضغور کمیٹس میں لکھئے گا یہ دیکھیں اس کے سر کا دوستو اب قریب سے آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ اب یہ در بھی نہیں رہے یہ دیکھیں کتنا قریب لے آئے ہوں اور ہمارا ہوگا رہا ہوں دوستو بالکل بھی نہیں در رہا اور نیچے والا بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے سر کا کرسٹڈ بغیرہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو کس طرح سے بٹر فلائی بنا ہوئے اور کیوں نہ ہم دوستو وہاں پہ جائیں اور مٹکیوں کا دیکھیں کیونکہ تب تک ان کا بھی در ختم ہو جائے گا اور تب تک یہاں پہ ایک یہ چپکا ہوئے دوستو اور ایک یہاں پہ بیٹھا ہوئے اوپر تو ہم مٹکیوں سے سٹارٹ لیتے ہیں مٹکیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ مٹکیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو دوستو اس مٹکی میں ماشاءاللہ سے ایک انڈا نظر آ رہا ہے اور وہ بھی فائٹائل ہی ہے کیونکہ سیزن ہے دوستو اور ماشاءاللہ سے سیزن میں تو انہوں نے بارش کرنی ہے انڈوں کی اور یہ دوستو فیمل کافی زیادہ اس نے پہ پھینکیوں میں ہیں لیکن انڈا کوئی نہیں دیا ہوا خیر ہم اگلی مٹکی میں دیکھتے ہیں اور اگلی چھوٹی مٹکی ہے دوستو اور اس میں ماشاءاللہ سے دو انڈے دوستو نظر آ رہے ہیں اور کافی نطلب فائٹائل انڈے نظر آ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ فٹیلٹی نہیں ہے اور ماشاءاللہ سے نیچے والی رو میں آتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ایک دو تین بچے ہیں اور ایک دو تین چار پانچ چھے انڈے ہیں انڈے کچھ خراب لگ رہے ہیں دوستو باقی ماشاءاللہ سے تین جو بچے ہیں ان کی کافی اچھی گروت ہو رہی ہے اور دیکھنے میں لگ بھی رہا ہے کہ فیڈ کافی اچھے طریقے سے کروائی جا رہی ہے تو دوستو نیکس مٹکی میں چلتے ہیں تو نیکس مٹکی میں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ انڈے ہیں اور دوستو ایک انڈے پر کریک لگنا لگ گیا ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ان قریب کل تک یہاں پر بچہ بیٹھا ہوگا چھوٹا سا تو نیکس مٹکی میں دیکھتے ہیں تو نیکس مٹکی میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو رات کوئی شاید یہاں پر بچہ نکلے تو ایک دو تین چار پانچ انڈے ہیں اور ایک چھوٹا سا ننہ مونہ سے کتنا خوبصورت لگ رہے دوستو یہ دیکھیں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں کتنا چھوٹا ہے شاید ابھی ابھی ہی ہے چھو ہے تو نیکس مٹکی یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو نیچے والی رو میں جاتے ہیں تو نیچے والی رو میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے فیلو کی جو دوستو یہاں سے بچے آئے تھنگ باہر آگئے ہیں کچھ پٹے ہمارے پاس باہر بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ فلائے کر چکے ہیں کچھ ڈرے ہوئے ہیں ایک یہ بیٹھا ہوئے دوستو پنجرے کے ساتھ آپ کو نظر آ رہوگا یہ ابھی ہی مٹکی سے گرا ہوئے ہیں اور بلو کلر کا دوستو بلو بجری ہے یہ دیکھیں میرے پاس آگئے اور یہاں پر بیٹھ کے ہے کیونکہ ابھی اس کے بال بھی کمپلیٹ طریقے سے دوستو صحیح طرح نہیں آئے ہوئے تو اس مٹکی میں فیلو کی دوستو شاید یہاں سے یہ بچا گرا ہوئے تو باقی انڈے بھی مجھے فائٹائل ہی لگ رہے ہیں اور شاید کریک بھی لگے ہوئے ہیں تو نیکس مٹکی میں دیکھتے ہیں تو نیکس مٹکی میں جانے کے لئے مجھے تھوڑا سا نیچے یہ دیکھیں دوستو اس طرح کی سیڑھی ہے تو ہم سیڑھی سے نیچے آتے ہیں تو یہاں پر دوستو آئے یہاں سے یہ بچا گرا ہوئے کیونکہ یہ دیکھیں بلکل اسی کا بھائی ہے اور بلو بجری کا پتھا ہے اور وہ دیکھیں وہ بھی پنجدے کے نیچے گس کے اور کافی ڈرہا ہوئے اس کو میں یہاں سے نکالتا ہوں چلو 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 اور دیکھیں وہ کونے میں جا کے دوستو کیونکہ یہ پنجدہ سائیڈ پہ رکھ لیتا ہوں اور وہ کونے میں جا کے یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے یہ دیکھیں اور کونے میں بلوک میں گسنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ابھی پتھا ہے دوستو اور یہ دیکھیں ہمارے جو ہوگو روموں کے ابھی چھوڑے ہیں انہیں آئے تھیں گروشنی کافی زیادہ پساند ہے اور یہاں پہ جھالی پہ چپکے ہوئے کب سے خیرینے میں اڑاؤں گا لیکن پہلے آپ دوستوں کو پروگرس بتا دوں یہ دیکھیں دوستو ہمارا بلو بجدی اس کے ایک بھائی جو نیچے گرا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ کافی زیادہ چھوٹی مٹکی ہے یہ دیکھیں آپ کیونکہ یہاں پہ کسی کا رو جان نہیں جا رہا اور نیکس مٹکی میں آتے ہیں تو نیکس مٹکی میں فریش انڈا دیا ہوا دوستو بلکل فریش فیلو کی ریڈ آئیز یہ بھی ہے ماشاءاللہ سے مجھے لگ رہا ہے ہمارے سیٹ اپ پہ دوستو آپ فیلو کی بھی بچے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ایک دو تین چار بچے ہیں ماشاءاللہ سے اور دو دوستو انڈے ہیں یہ بچہ کچھ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں دوستو اس کو پتہ نہیں کیا ہے یہ دیکھیں لیکن ماشاءاللہ سے فیڈ کافی اچھی طریقے سے کروائی گی اور بچے بھی اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اب اگر بچے پہ دوستو اس طرح کے بال ہوں یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے تو سمجھ جائیں کہ آپ پیرنٹس ان کے کافی اچھی طریقے سے فیڈ کروائی ہیں کیونکہ اگر گنجے گنجے سے بچے ہوں گے تو دوستو وہاں پہ فیڈ اچھی نہیں کروائی جاری ہوتی تو نیکس مٹکی میں دیکھتا ہوں تو نیکس مٹکی میں دو انڈے دوستو اس کے فریش ہیں اور باقی یہ ہمیشہ سے دوستو آپ نے بھی نوٹ کی ہوگئی ہے فیمل اسی طرح بیٹھی رہتی ہے اور کوئی بھی اس کا مطلب نہ بچے ہیڈ کر رہی ہے کوئی بھی اس کا ریزلٹ نہیں آرہا تو خیر اگلی مٹکی میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے تین چار پانچ ہماری جو سب سے پرانی فیمل ہے دوستو یہ اور اس کے ماشاءاللہ سے بچے بھی شاید اڑ گئے ہیں بہر آگئے ہیں تو فائنل مٹکی جو یہاں پہ ہے اب وہاں پہ جانے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ایک بیوی یہاں پہ ہے اور تین انڈے جو کہ خراب لگ رہے ہیں مجھے اب ہم ٹرن کرتے ہیں دوسری طرف یہ دیکھیں ہمارا جو کسی بھی کا ایک بلو کلر کا دوستو کافی ہیوی سائید میل ہے یہاں پہ بیٹھا ہے اور یہ ہمارا گرین بجری کا میل ہوڑا ہے اب اس طرف آتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس مٹکی میں ہمیشہ کی طرح دوستو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ماشاءاللہ دوستو اور کافی اچھے اور فرٹائل انڈے لگ رہے ہیں اور نیکس مٹکی میں دیکھتے ہیں تو نیکس مٹکی خالی ہے حالانکہ بڑی مٹکی تھی دوستو خالی نہیں ہونا چاہیے تھا پھر یہ خالی ہے چھوٹی تو خالی ہی رہے گی اور یہ اس مٹکی میں دوستو ایک انڈا ہے جو کہ فرش لگ رہے ہیں ابھی ابھی کسی نے دیا ہے اور اوپر چھوٹی مٹکی میں تو دیکھیں دوستو تین بچے ہیں ایک دو تین بچے ہیں اور تینوں ماشاءاللہ سے وائٹ کلر کے نکلے ہوں آپ یہ نہیں پتا کہ دیکھیں مجھے بلیک آئیز ہی لگ رہے ہیں دوستو تینوں بلیک آئیز میں آئے لیکن وائٹ کلر میں آئے ہوئے ہیں اور نیکس مٹکی میں دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ دوستو یہاں کی آپ بریڈنگ تو چیک کریں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک دو تین چار بچے ہیں اور چاروں ہی کتنی اچھی گروڈ چل رہی ہے دوستو قریب تر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 ضرور دیکھیں گے دوستو یہ دیکھیں کس طرح سے ننے منے چھوٹے چھوٹے بیبی میرا تو دل خوش ہو رہا ہے کہ کتنی اچھی بریڈ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیکس مٹکی میں تو دیکھیں دو ننے منے چھوٹے چھوٹے کیوٹو کیوٹو سے دوستو لیٹے ہوئے ہیں اور تین چار انڈے چاروں کے چار فارٹائل لگ رہے ہیں اور فائنل مٹکی جو یہاں پہ ہے دوستو یہاں پہ آتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دوستو آپ نے پہلے نوٹ کی ہوگا یہاں پہ بچے تھے جو کہ باہر فلائے کر چکے ہیں اور یہاں پہ اب تین انڈے ہیں اور بلوک والی جو دوستو یہاں پہ کیونکہ نظر تو آتا نہیں ہے تو دیکھیں دوستو اندر آپ کو پتھا نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ریکھیں ابھی مجھے میں نے فرس ٹائم دیکھے بلو کلر کی شاید اس نے بچے نکالیوں کیونکہ فیمل تو باہر اڑی ہے تو ہوگو رومو کب سے دوستو یہاں پہ ڈر ہی رہے ہیں تھوڑا سا میں ان کو اڑاؤں گا یہ دیکھیں سارے ہمارے جو توتے ہیں اوپر آکے بیٹھ کے ہیں جن میں یہ ہمارا گرین جو بڑا دوستو ہیوی مہل ہے یہاں پہ بیٹھا ہے یہ ہمارا نیو پتھا جو باہر آیا ہوئے وائٹ کلر کا ہوگو رومو کبھی تھوڑا سا اڑائیں گے چلو 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 اڑ جا اڑ جا اڑ جا وہ دیکھیں وہ دیکھیں دوستو ہمارا ہوگو رومو مٹکی کے ساتھ ٹپک گیا ہے اور فیمیل کو بلانے کی کوشش کر رہے پھر میں تھوڑا سا یہاں پہ اپنے کھڑے ہونے کی جگہ بنا لوں دوستو پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پرندہ ہے دوستو اور یہ فیمیل ہے اور میل اس کا وہاں پہ آوازیں نکال رہے ہیں آپ کو میل بھی دکھاتا ہوں میں یہ میل بیٹھا ہوئے دوستو اس کا اور یہ اپنی فیمیل کو اٹریک کرنے کے لئے یہاں پہ آوازیں نکال رہے ہیں فیمیل اب باہر جائیں گے تو تب ہی یہ ایڈجسٹ ہو جائے گی باقی آپ کولونی ریکھیں ماشاءاللہ سے کافی پٹھے آئے ہوئے ہیں اور اب آپ کو ہماری کولونی کتنی بری بری لگ رہی ہوگی کیونکہ کافی زیادہ ہمارے پرندے کافی زیادہ نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پٹھے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نیچے ہیں یہ ریکھیں قریب سے آپ کو مزید قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ دوستو یہ اپنی فیمیل کے پاس ہی آگیا خیر اب ہم باہر چلتے ہیں اور باہر آپ سے باتشیف کرتا ہوں یہ تو دوستو کولونی سے میں باہر آ چکا ہوں اور کافی زیادہ اندر اتنے زیادہ پیرٹس ہوئے ہیں ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگرومو میرے چھوڑنے سے پہلے ہی دوستو کیج کا ڈور کھلا اور وہ آگے جالی کے ساتھ آکے چپک گئے ہیں اس کیج میں دوستو آپ کو پتہ ملایا تھا تو لیکن وہ خود ہی اڑ گئے ہیں خیر اب اندر خود ہی ان کے ایجسمنٹ ہو جائے گی دوستو باقی یہ ریکھیں صبح میں نے سوٹ فوڈ جو چاول تھے وہ ڈالے تھے جو کہ ابھی میں نے باہر اس لیے ڈالے ہیں ہمارے سوسکس اور جنگلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے دوستو یہاں پہ ہی گوم رہے ہوتے ہیں اور یہ ابھی ہمارے پیچھے ہی ہے یہ ہماری جنگلی کی فیمل ہے اور سوسکس اس طرف کھڑا ہوئے دوستو یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ریکھیں ماشاءاللہ اب یہ بہر ہی ہوتے ہیں کیونکہ گرمی ہے اور دن بارے تر چھاؤں پہ ہوتے ہیں ابھی ابھی جو ہم نے سلور سبرائیٹ کے انڈے تھے وہ بھی ان کے آگے ڈالیں ہیں کھا چکے ہیں دوستو تو امید کرتا ہوں میرا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا کیونکہ ہم نے نیو اینٹری اپنے ہوگو رومو پیرٹس لائے ہیں جو کہ مجھے کافی پسند ہے بٹر فلائی کی طرح اوپر ان کا پھول بنا ہوتا ہے اب ہمارے پاس ہمارے یہاں کو لونی میں بٹر فلائی مطلب مکس نکلیں گے بٹر فلائی بنیں گے ٹی سی بھی بنیں گے تو کافی اچھا لگے گا مکس مکس بچے دیکھنے کو ملیں گے امید کرتا ہوں آپ کو میری بجیز کلونی کی بریڈنگ پروگرس کافی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستو انہاں ابھی تک ہمارا چینل فینسی ان ویلوگ سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کرنے اور ہماری فیملی کا حصہ بن گئے تو ملتے ہیں ایک نیکس ویلوگ میں نیو ٹوپے کے ساتھ اپنا بہت سا خیاء رکھے گا اللہ حافظ